اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس ویڈیو کے اندر عمرہ کا مکمل طریقہ بتاؤں گا کیونکہ عام طور پر لوگ بہت پیسے خرچہ کر کے مسکہ آتے عمرہ کرنے کے لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر مکمل عمرہ کا طریقہ بتاؤں گا جب آپ انشاءاللہ مکہ پہنچیں گے گھنچنے کے بعد یہاں پہ حمومن باب ملک عبداللہ اور یہ ہے باب ملک فہد اور یہ ہے باب ملک عبدالعزیز اور ادھر سے بھی کبھی جو صفحہ کے ساید سے بھی انٹری کرنے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ سہن میں آئیں گے یعنی مطاف کے سہن میں آئیں گے اور مطاف کے سہن میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے ایک لائٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لائٹ جو گھرین کلک کے لائٹ یہ بلکل حضرت کے برابر ہے وہاں سے آپ کو قواف اسٹارٹ کرنا ہے اس سے پہلے پر آپ لبیک اللہم ربیک لبیک لا شریف لک لبیک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریف لک یہ تلویہ ہے یعنی قواف اسٹارٹ کرنے سے پہلے تک آپ یہ تلویہ پڑھتے رہیں گے یعنی جب سے آپ مقاتلے داخل ہوں گے اس کے بعد یہاں سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قواف اسٹارٹ کریں گے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو گرین لائٹ ہے یہ بلکل حضرت کے برابر ہے ادھر دیکھئے کعبہ ہے یہ گرین لائٹ ہے یہاں سے طواف اسٹارٹ کرنا ہے بہت سارے لوگ وہاں پہنچنے سے پہلے سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بلکل آپ کو ایک ایک بات واضح کر دیا جائے تو یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اور یہاں دیکھئے رکن یمانی یہ جو یہ ساوٹ ہے میرے انگلی کے پاس یہ رکن یمانی ہے اور ادھر حضرت اسوٹ ہے آج بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں خریب جا کر کے نہیں بتا پا رہا ہوں میں کوشش کروں گا پھر بھی خریب جا کر کے بتانے کے لئے انشاءاللہ تو ابھی مجھے جو ہے تواف اسٹارٹ کرنا ہے میں انشاءاللہ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں پھر وہاں جا کر کے بھی بتاؤں گا ممکن ہو تو حضرت اسوٹ کو بوسا دے سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں دے سکتے ہیں تو اشارہ کر کے تواف اسٹارٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آگے آور تحصیل کے ساتھ بتاتا ہوں اسلام علیکم جیسے کہ میں پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا یہ رکن یمانی کے پاس میں پہنچا ہوں یہاں سے یہاں تک یعنی حضرت اسوٹ تک پہلے تین چکر میں عمل کرنے کا حکم ہے عمل کا مطاقہ پرتی جی کے ساتھ سننا ہے یہ رکن یمانی ہے رکن یمانی سے حضرت اسوٹ کے بیچ میں یہاں سے ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی آخرت حسنا ربنا آدابالنار یہاں تک ید قانیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی آخرت حسنا وفی آفنا عضابالنار ربنا آتنا فی دنیا حسنا ہے یہ ہے جیسے ہجرہ اسواد یہاں پہ کرنے ہجرہ اسواد اس کے براہ یہاں پہ آئیں گے اگر ہجرہ اسواد چھو سکتے ہیں اگر نہیں اس طرح اشارہ کر کے اس پر اللہ حبت کر کے آگے بڑھ جانا ہے اور دورانے تو آپ کسی خود تکلیف نہیں دینا بس آرام سے آپ آگے ہیں آرام سے ہر ایک کا خیال کرتے بھی آپ کو عوام کرنا ہے تو انشاءاللہ یہاں مجرہ اسواد چیزاں کیونکہ جمعہ ہے بسم اللہ اللہ 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 دروازہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نامہ کے غلاف کر کے بھی دعا کر سکتے ہیں اور یہ اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم اچھی طریقے سے سات چکر آپ کو لگانا ہے سات چکر لگانا ہے سات چکر لگانا ہے سات چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے کسی بھی جگہ پر دو اور اکاس طواف کی سنت ہے وہ پر کر کے پھر سائی اس راستے سے نکلنا ہے انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا اور یہ حاتم ہے اس میں بھی اگر نمس ہو سکتے ہیں ابھی محبت ہے ہم سکتے ہیں انشاءاللہ میں ابھی طواف مکمل کرنے کے بعد نیکسٹ سائی کے تعلق سے اور سائی کے راستے کے تعلق سے انشاءاللہ بتاؤں گا موسلمان پر ہمارے کی سیارت لگے پھرمائیں حجو امرا کی توفیر عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ میں نماز کی صحابت بنائیں اللہ تعالیٰ ہمارے سوار، اولاد، اجارات جب میں بلکہ عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ میں سلام عطا فرمائیں ابھی میرا سات چکر تواف مکمل ہوا اس کے بعد یہاں پہ یہ مقام ابراہیم جو دیکھا ہے آپ کو مقام ابراہیم سے ادھر آپ کو دو رقعات نماز پڑھنی ہے اس کے بعد اگر موقع ملے تو دعا کریں اور ایک بات واضح کر دوں کہ مقام ابراہیم میں اگر نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے جیسے کہ آج بہت زیادہ رش ہے دیکھئے تو کہیں پہ بھی وہ دو رقعات نماز آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ عام سنت نفل کی طرح دو رقعات نماز پڑھیں گے لیکن سنت یہ ہے کہ پہلی رقعات میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھیں یعنی سورہ کافرون اور دوسری رقعات میں آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص یعنی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تو یہ دو سورہ پڑھ کر دو سورے کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد کس راستے سے دیکھئے وہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ سائی کے لئے جانا ہے یہاں سے اور یہ اس سائٹ میں ہے میں پورب کی طرف ہیں ہندوستان کے طرف ہوں میں کابا کے دروازے کے ادھر سے اس سائٹ سے سائی کے لئے جانا ہے ہوں تو انشاءاللہ آگے سائی کے وہاں سے آپ کو کنٹینیو کروں گا یہ سائی کا سائٹ ہے دیکھئے یہاں سے یہاں 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 لکھا ہوا ہے سائی انگلیس پر دیس پلے شاید خراب ہیں سائی کے لئے ادھر سے جانا ہے سائی کا گینٹ اور جو آپ دیکھتے ہیں وہاں سے آپ کو ادھر سے اندر آنا ہے اندر آ کر کے آپ کو رائٹ طرف موڑنا ہے رائٹ طرف دیکھیں لوگ جا رہے ہیں جیسے کوئی اگر معذور رہے تو ان کے لئے یہاں پہ خدمات موجود ہے دیکھئے یہاں سے جو ہے نا گاڑی بوک کر سکتے ہیں یہ الیکٹریک کار سربس کا ہے اور جو ہاتھ سے ویلچیئر آپ کو سامنے آگے ملیں گے تو یہاں سے سیدھا جانا ہے پھر یہاں سے آپ کو لیفٹ کی طرف موڑنا ہے یعنی سائی کرنے کا گیٹ جو میں آپ کو دکھایا وہاں سے آپ کو رائٹ کی طرف موڑنا ہے پھر آگے جا کر کے پھر لیفٹ کی طرف موڑنا ہے یہاں آگے سے آپ کو کعبات اللہ بھی نظر آئیں گے رائٹ طرف دیکھیں گے تو کعبات اللہ نظر آئیں گے اور لیفٹ طرف سائی کے لیے صفا کی طرف جانا ہے یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مُوضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِّلْعَالَمِينَ یعنی پہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کہ بکہ ہے مکہ کا اور ایک نام بکہ ہے مبارکًا بابرکت ہے وَهُدًا ہدایت لِّلْعَالَمِينَ تمام جہانوالوں کے لیے تو یہاں سے دیکھیں یہ کعبات اللہ آپ کو نظر آئیں گے رائٹ طرف یہ ہے کعبات اللہ پھر ہمیں جانا ہے یہ لیفٹ طرف صفا صفا کی طرف لیفٹ ادھر دیکھیں آپ کو جگہ جگہ جو ہے نا ایسے ایرو بنا کے ہے تیر نشان لگا ہوا ہے اے دیکھیں لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ہاں یہاں پہ وہ آگے ایک بارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے دیکھیں وَدَا يَتُ صَفَا یعنی صفا اسٹارٹ بتا ہے یہاں سے اسٹارٹ صفا صفا اسٹارٹ لکھا ہوا ہے تو میں خریب جا کر پہ انشاءاللہ بتاؤں گا آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں دیکھیں بہت زیادہ بھیڑ ہے یہاں سے صفا شروع ہوتا ہے بجائے تو صفا میں جائیں گے اب وہاں جا کر کے پھر دعا پڑھیں گے کعبات اللہ کی طرف کو کر کے پھر وہاں سے سعائی اسٹارٹ کریں گے سعائی جس طریقے سے ساتھ چکر لگانے کے بعد تواف مکمل ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ چکر اس طریقے سے ہے کہ آپ صفا سے شروع کریں گے مروہ جائیں گے ایک مکمل پھر مروہ سے صفایں گے دو ایکAt تھی مروہ سے مروہ جائیں گے تن پھر مروہ سے صفایں گے چار پھر صفا سے مروہ جائیں گے پانچ پھر مروہ سے صفایں گے چھے پھر آپ just ہیں صفا سے مروہ جائیں گے اسا مکمل اور ابدا بما بادا اللہ حدیث ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں سے شروع کیا وہی سے ہی شروع کرو جیسے کہ آیت ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَتَ مِن شَعَائِ اللَّهِ یہاں پہ صفحہ کا لفظ پہلے ہے اس لئے صفحہ سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے میں آگے جا کر کہ آپ کو کعبہ یہاں سے لذر آتا ہے میں بکاؤں گا پھر وہاں پہ کیا دعا پر نہیں ہے میں بکاؤں گا انشاءاللہ دعا پڑھنے سے پہلے آپ کو میں صفحہ جو پتھر ہے صفحہ پہاڑی پر جو پتھر ہے ابھی الحمدللہ باقی ہے میں پاسٹورٹ کروں یہاں سے الحمدللہ نظر آتا ہے اور نیچے جو آفیس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے تو یہاں سے یہ پتھر ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں سے ہمیں سوائی شروع کرنا ہے یہاں سے دیکھئے کعبہ اللہ نظر آ رہا ہے اس طرح بھو کر کے آپ کو آپ کی طرف شروع کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد و ہوا علا کل شئی قدیر لا الہ الا اللہ انجز وعدہ نصر عبدہ و حزمال احزاب وحدہ تین مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے پھر یہاں سے صفحہ سے سعائی شروع کریں گے یہاں سے صفحہ شروع ہوتا ہے دیکھیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا یہ سورہ بقرہ کے آیت ہے آیت امر ایک سو پچیس میں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں یہ صفحہ سے ہم لوگ سعائی شروع کر رہے ہیں اور تمام دیکھنے والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا صحیح پیغام آپ تک پہنچائے آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ ہماری مدد کریں دعاؤں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے جو بھی بھائی چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں کریں اور دوسروں تک بھی یہ صحیح پیغام پہنچائے اور دعا خیر میں ہمیں یاد رکھیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں مارک اللہ افیقم و السلام علیکم صفحہ میں جب آپ صفحہ سے شروع کریں گے شروع کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں گے یہ گرین کلر کا لائٹ شک آپ کو یہاں آپ کو کیا کرنا ہے دور کے جانا ہے ریٹان میں بھی وہاں ادھر ہے یہاں پہ آپ گرین کلر دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے ہر جگہ جس فلور پہ بھی آپ جائیں گے وہاں پہ گرین کلر ہے اور سائی کرتے ہیں دیکھیں سارے لوگ دور رہے آپ دیکھ رہے میں بھی انشاءاللہ یہاں سے گردے ہوں گا موسیقی 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 جب یہ گرین ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دورنا بند کر دینا ہے پھر آگے بڑھتے ہوئے جو بھی آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کرتے رہیں لوگوں سے باتیں زیادہ نہ کریں بلکہ دعاوں میں مصروف رہیں ہر وقت جب بھی آپ تواف کریں گے سائی کریں گے تو زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں اس میں تواف کے لیے وضوع شرط ہے تواف کے لیے وضوع شرط ہے تواف کے وقت تو وضوع ہونا ضروری ہے لیکن تواف بھی نماز کی طرح ہے لیکن اس میں بات کرنا جائز ہے ایک حدیث کے اندر موجود ہے یہ لب تو اس وجہ سے تواف کے لیے وضوع شرط ہے لیکن سائی کے لیے وضوع شرط نہیں ہے اگر وضوع خود بھی جائے تو آپ سائی مکمل کر لیں تو چل جائے گا کوئی مطلب شرط نہیں ہے وضوع تو یہ مسئلہ لوگوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں تو اس کو یاد رکھیں اور ایک بات بتاتے چلوں یہاں سے جب جائیں گے مروہ مروہ سے بھی اس سے ایسے ہی دعا کریں گے جس طریقے سے ہم صفہ میں کیے تھے یہ دعا پڑھ کے پھر وہاں سے پھر صفہ کی طرف جانا ہے مروہ سے اور سائی کرنے کا جو طریقہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں اسی انداز میں مکمل کرنا ہے دیکھیں ابھی میں پہنچ گیا مروہ یہ مروہ یہاں پہ بھی سیم ویسے ہی دعا کریں گے جیسے کہ صفہ میں کیے تھے یہاں سے کعبات اللہ اس طرف ہے آگے جا کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو مروہ میں بھی جو پتھر ہے اس کو دکھاؤں گا انشاءاللہ آپ دانیے رہنے مروہ پہاڑی پتھر کے پاس آگیا ہے یہاں پھر کے دعایں کرتے ہیں یہ پتھر بھی جو ملا ہوئے بس کھلے آپ دیکھ لیجے پتھر یہاں پھر اس طرف ہے قبلہ قبلہ کی طرف ہو کر کے وہی دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شرک لہو لہو مقبلہ والحمد وعلا بلشین وفدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز بعدہ نصر عبدہ وحزمال احزام تین مختبہ پڑھیں گے اور آگے پڑھیں گے میں ابھی مروہ میں ہوں الحمدللہ سے مکمل ہو گیا یہاں سے جو ہے نا قصر یا خلق کرانا ہے قصر یا بال چھوٹا کرانا ہے اور حلق یعنی ملوانا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مطلب کیچے لے کر کے ایک دو بال کاٹ لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے یا تو پورے بال کو خسر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے یہی سنت طریقہ ہے یہی حدیث سے ثابت ہے تو الحمدللہ اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا انشاءاللہ دعا میاں رکھے اپنا خیال رکھے نماز کی پابندی کرے والدہ ان کی خدمت کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ